نمشکر دوستو ایک جامتر میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے آشا کرتا ہوں آپ سبھی اچھے ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے ایک بریکنگ نیوز لے کے آئے ہیں جس میں آپ کو اسٹاب نرس برتی 2021 سممدیت جو بھی ابھی لیٹسٹ ویکنسی ہے یہ اس کے بارے میں بات کریں گے جیسا کہ آپ تھم نیول میں دیکھ پا رہے ہیں اس میں کلپد 4102 ہیں جو پرستاویتو ہیں اور یوگیتا جینم نرسنگ ہے آئیو 21 سے 40 ورس ہیں اور آپ کو کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے اس کی فیس کیا رہے گی اور اس میں ویتن کتنا ہے رہے گا اور آگے کی جو سمپون پروسیس ہے وہ کس طریقے سے آپ کو فولو کرنی ہے تو وہ اس ویڈیو میں آپ کو ایٹو جیٹ ڈیٹل سے آپ کو بتائی جائے گی تو آپ جانکاری کے لئے ویڈیو شروع سے ان تک ضرور دیکھئے اور جانکاری دینے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے جس سے کہ آنے والے سبھی ویڈیوز کی نوٹیپکیشن آپ کو مل سکے تو آئیے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ ایک اوفیشل نوٹیپکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں راشتی سواستے محسن کے تحت یہ جو سبھی پدھ ہیں وہ نیوجیت کیے گئے ہیں اور یہ کل ٹوٹل چار ہزار ایک سو دو پوشٹ ہیں اور یہ اسٹاب نرس کی اس کے لئے میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں میل نرس یا فیمیل نرس تو وہ دونوں کے دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اب اس میں بات کرتے ہیں کہ کیٹیگری ویڈیس میں جو پوشٹ ہیں ان کو کیسے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو اس میں جو سامانیہ ورگ ہے ان کے لئے ایک ازار اکتالیس ہے اور جو میل کے لئے ہیں اور فیمل کے لئے پانچسو چھنتر ہوں اور ایوڈو اکنومی کرسیکشن کے لئے تون نائن جیرو ہیں اور ایوڈو ایس فیمل کے لئے ون ون ایٹ ہے ایوڈیو ایوڈیوز فیمل کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں وسترہ طور پر کیٹگری وائز پوسٹا کا ڈیوائیڈیشن کیا گیا ہے تو آپ جس کٹیگری سے بلون کرتے ہیں آپ اس سے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کی سیلری کیا رہے گی تو دوستو اس کی سیلری رہے گی 20,000 روپے پر منت آپ کو اس کی سیلری میں لے گی اور اس کی ایجوکیسنل کوالیفکیسن کیا رہے گی اس کی جو کوالیفکیسن ہے آپ نے چاہی سے جینم کر رکھی ہے جنرل نرس اینڈ میڈ بائی فری کورس کہ کہیں سے بھی کر رکھا ہو تو آپ نے انڈیا کسی بھی انسٹیوٹ سے یا کئی سے بھی کر رکھا ہو تو وہ کیا ہوا ہونا چاہیے اور سیکنڈ ہے بی ایسی نرسنگ کی بھی ہونی چاہیے یا آئی انسی سے آپ کے پاس وہ سرٹیپکیٹ بھی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو پوشٹ بیسک بی ایسی ہے وہ بھی آپ کیے ہوئے ہوں تو بھی آپ اس کے لئے الیجیبل ہے تو اس میں مینیمم جو ریکوارمنٹ ہے وہ جنم کی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے بی ایسی کر رہے کی ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور پوشٹ بیسک بی ایسی کر رہے کی ہے تو بھی اپلائی کر سکتے ہیں اب اس میں جو دو کنڈیشن دی گئی ہے دوستوں اس میں جو فرسٹ کنڈیشن ہے اس میں آپ کے پاس جو نرسنگ ریجیسٹرین کاؤنسل ہے تو اس سے آپ کے پاس جو ریجیسٹرین نمبر وہ ہونی چاہیے آپ چاہے کسی بھی سٹیٹ سے ہو یا انڈین نرسنگ کاؤنسل وہاں سے ہو یا کسی انیے سٹیٹ سے تو وہاں سے آپ کے پاس ریجیسٹرین نمبر ہونا چاہیے اور دوسرا اس میں یہ دیا گیا ہے کہ آپ جیسے ہی سیلیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کو جو آپ کا پرمانیٹ ریجیسٹرین نمبر ہے جو نرسنگ ریجیسٹرین کاؤنسل ہے تو وہ آپ کو سمیٹ کروانا ہوگا جیسے ہی آپ سیلیکٹ ہوتے ہیں تو تو یہ اس میں یہ کنڈیشن دی گئی ہے جو موشلی سبی کے پاس ہوتا ہے یہ اور اس میں اب بات کرتے ہیں کی ایج کیا رہے گی آئیو کا کرائٹیریا کیا ہے دوستوں تو اس میں جو ایج کا کرائٹیریا ہے وہ دوستوں EWS اور جو انریزروڈ ہیں ان کے لئے 37 ورس ہے اور جو EWS انریزروڈ فیمیل کے 40 ورس ہے میل کے لئے یہ 37 ورس کے لئے ہے اور جو فیمیل کے لئے ہیں اسی کٹیگری سے وہ 40 ورس تک ہے BCMBC میل یا فیمیل دونوں کے لئے سیم ہے 40 ورس کا SCST میل انڈ فیمیل کے لئے 42 ورس تک ہے اور 10 سال کا اس میں ریلیکسیسن بھی دیا جائے گا جو بھی اگر اس میں کٹیگری کے SCST کا تو ان کو 10 سال کا ریلیکسیسن بھی دیا جائے گا دوستو تو یہ بات ہوئی اب بات کرتے ہیں اس میں دوستو یہ اون لائن جو سٹارٹ ہے وہ کب سے ہوں گے اور اس کی جو فائنل ڈیٹ ہے وہ کب تک رہے گی تو دوستو کہ اس کے جو اون لائن ہے وہ اب بھی چالو ہے آپ اون لائن کر سکتے ہیں اس کے جو فوم ہے وہ بھرے جا رہے ہیں اس کی جو سٹارٹنگ ڈیٹ تھی 39 وارہ 2020 تھی اور جو انتیم ہے وہ ہے 20 ایک 2020 20 جنو مری تک آپ اس کا اپلائی کر سکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں دوستو کہ آپ کوئی جو جوب لوکیشن وہ کہاں کی رہ گی تو دوستو یہ جوب لوکیشن ہے جو بیہار راجے میں رہ گی تو بیہار راجے کے جو بھیڑتی ہیں ان کو ایج میں ریلیکسیسن ملے گا اس کے علاوہ جو بیہار سے آوٹسائیڈ کے ہیں اول آور انڈیا سے ادھر اسٹیٹ کے تو ان کو جو ایج ریلیکسیسن ہے وہ نہیں ملے گا ان کو فائدہ نہیں ملے گا وہ انڈریزرڈ سامنے کٹیگری میں کاؤنٹ کیا جائیں گے دوستو تو یہ آپ کی جو جوب لوکیشن ہے وہ بیہار میں رہے گی دوستو اب بات کرتے ہیں دوستو اس کی جو آویدن سلک ہے وہ آویدن سلک کیا رہ گی تو دوستو جو آویدن سلک ہے اس میں یو آر ای ڈو 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 ڈ کا آدھار سیلیکشن پروسیس کیا رہے گی تو دوستو اس میں آپ کا جو سیلیکشن کا پروسیس ہے اس کے لیے آپ کا سو نمبروں کا ایک پیپر ہوگا جو کمپیٹر بیسٹ ٹیسٹ ہوگا سو نمبر ہوگا اور ان سو آپ کا اس کے علاو انٹریو نہیں گا اور یہاں پہ بھی منسن کیا گیا بھی سیلری رہے گی اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو اپلائی کیسے کرنا ہے کہاں سے آپ کو لنک ملے گا اور کس طریقے سے آپ کو اپلائی کرنا ہے دوستو تو جو اپلیکشن پروسیس ہے اس کے لیے آپ دوستو جیسے کہ دیکھ پا رہے ہیں یہاں سے یہ لنک دیا گیا ہے جو بیار کی ادھکرت ویبسائٹ ہے اس میں statehealthsociety.org یہ لنک ہے تو یہاں سے آپ اس ویبسائٹ پہ جا کے آپ کو جو آن لائن آویدن کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو لنک مل جائے گا اور جو پوری کمپلیٹ پروسیس ہے دوستو کی آپ کو کتنے جو فوٹو سیگنیچر جو سمپون ڈیٹیل وہ اس نوٹیفکیسن میں دی گئی ہے تو اب یہ نوٹیفکیسن ہے اوپیشن نوٹیفکیسن جو ہمارے ٹیلیگرام چینل سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور کسی طرح کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی بھی پرسن ہے اب ہمیں کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں دوستو آپ کو ہمارے ٹیلیگرام اور انسٹا آئی ڈی کا لنک ہے وہ کمنٹ بوکس میں پن کر دیا جائے گا یا آپ ڈسکرپسن سے ہمیں میسیج کر سکتے ہیں دوستو تو یہ ایک ویب سیٹ آپ اس کو ڈائریک گوگل میں ڈال کے بھی سٹیٹ ہیلتھ سوسائیٹی بیہار ڈوٹو آر جی سے بھی آپ جو آویدن لنک ہے وہ پرابت کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا کوئی بھی پرسن ہے کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں دوستو تو دوستو آپ ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر ضرور کیجئے جو اس طرح کی بھرتیوں کا لاب اٹھا سکے دوستو دھنیواد جے ہن جے بھارت